نمسکار دوستو سواگت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں بات کریں گے اچھے سسی کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ مکہ منتری صاحب نے کل برتیوں کے بارے میں بھائی کیا کیا چفکایا ہے تو گروپ ڈی کا ریزلٹ جو ہے ایک سبتہ میں آ جائے گا تکڑا سواسن دیا ہے کوڑٹ سے جو ہے گروپ 57 کا شٹے اٹھتے ہی گروپ کے ساٹھ گروپوں کی جو ہے پیپر لے لیے جائیں گے گروپ سی کے اور گروپ ڈی کا ریزلٹ ایک سبتہ میں قید ہو دیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سنوائی کی تاریخ جو ہے عدالت دیتی ہے ہم سنوائی کا آگرہ کرتے ہیں مکہ مندری جتنی بھی کورٹ کیس کی ایرنگ ہوئی ہیں آج تک شرف گروپ نمبر 56 کے ایک جائم کے لیے انہوں نے رات کو کورٹ کلوایا تھا آپ سبھی کو اچھے سے پتا بھی ہوگا آنے تھا کوئی بھی کورٹ کی جو ڈیٹ ملی ہے اس پر ارلی ایرنگ کے لیے ڈیمانڈ دنی رکھی انہوں نے ٹھیک ہے دی ریڈی 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 الیکشن کی طرف کھنچتے جا رہے ہیں برتیوں کو ٹی جی ٹی کی تین چیار بار ڈیٹ پر ڈیٹ مل چکی ہے کوئی ارلی ایرنگ کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ دنی رکھی اور تین بار تو جو ہے اپنا جواب ہی نہیں دیا ٹھیک ہے اچسسی کی طرف سے جواب ہی نہیں دیا گیا ایکسپنیس کے بارے میں کہ نوٹیپ کیس انگیتا ہے تو جو پورٹ کیس ہے وہ گلت ہے تو ارلی ایڈین کا تو کوئی مدہ ہے ہی نہیں کہ ارلی ایڈین انہوں نے لگائی ہے نو سال سے جو حالق بک بارہ جار برتیاں ایک لاکھ بیس جار برتیاں ہو چکی ہیں اگلے تین مہینے میں گروپ سی وڈی کی برتیاں ساری کلیر ہو جاتی ہیں تو گروپ ڈی تو کلیر ہو ہی رہی ہے کیونکہ اس کے ایک اپتے میں اس کا رجلٹ نکل گیا ہے نکل سکتا ہے گروپ ڈی کا لیکن گروپ سی کا ایک پیپر چھپن اور ستاون کو اڑا ہوا ہے جیسا اس کو ہٹے گا باقی سب ساٹھ گروپ ہوگے پیپر لے لیں گے سب پیپر ہوتے ہی ابھی دو ہی ہوئے ہیں جیسے ہٹے گا دو مہینے میں پیپر لے لیں گے سیڈول پورا بنا ہوا ہے مکہ مدری صاحب کا بیان ہوئی یہ اور دینک سیورہ نے پوچھا کہ ٹی جی ٹی کی ڈیٹ بینا سنوائی کے اگلی پڑ گئی اس پر مکہ مدری ملور رال نے جواب دیا کہ تاریخ دینے کا کام میرا نہیں ہے وہ ہے کورٹ کا کام ہے اور ارلی رنگ پر کیا کہا ہے ارلی رنگ کے لیے آگرہ کر سکتے ہیں تو مکہ مدری نے کہا ہم ہمیشہ آگرہ کرتے ہیں تورنت اس کی ڈیٹ لگا کر اس کا فیصلہ کریں ہم تو یہ ہے تک کہتے ہیں کہ کسی پر فیصلے پر اٹھتے نہیں یا دالت کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ ہے فیصلہ کریں ہم آدھ گے بڑھانے کو تلیر تیار ہیں بے سمپل بات ہے جب تک ارلی رنگ نہیں ہوگی کورٹ کیس کی جو ڈیٹ دی گئی ہیں ان پر اچھے سے جواب نہیں دیا جائے گا برتی اسی طریقے سے لٹکتی رہیں گی باقی گروپ ڈی کا ریزلٹ ایک سب تامینوں نے کہا ہے ابھی دیکھو اس کا انتظار رہے گا کیونکہ اور گروپ ڈی کی برتی پہلے ہونے پر گروپ ڈی بڑھوں کو بہت زیادہ کنڈی ریٹ کو نقصان ہوگا کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے اب یہ گروپ ڈی کی 567 یا پھر گروپ ڈی کی جو برتیاں ہیں جو 60 گروپ ہوئی پر بچے ہوئے ہیں یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم تیجی ٹی کی 2400 کا اعترپد ہے 7400 کا اعترپد ہے وہ تو برتی کمپلیٹ کر سکتے ہیں گروپ ڈی سے پہلے اور جس میں کورٹ کیس اس میں بھی ہے لیکن کچھ بھی اس میں پیچیدہ نہیں ہے اگر ارلی رینگ لے کے جانبوجھ کے اگر سرکار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اس کے جو دو کیسے ہیں دو نو کیسے میں کوئی دم نہیں ہے اگر سرکار چاہے تو کر سکتی ہے اور وہاں سے کم سے کم میں یہ مانگے چل رہا ہوں 700 سے 800 سیٹے کھالی ہوگی گروپ ڈی کی کیوں جو ٹیچر لگے گا وہ گروپ ڈی پہ تھوڑے جائے گا 700 سے 800 سیٹے وہاں سے کھالی ہو جائیں گی اور گروپ ڈی والوں کو 700 سے 800 نیچے تک کنڈیڈیٹ مطلب اور زیادہ سیلیکٹ ہوں گی لیکن نئی سرکار کو تو بس الیکشن کی دونچڑی ہوئی ہے اور کوئی کسی بات سے مطلب نہیں ہے ارلی رینگا تو کوئی مددہ ہی نہیں انہوں نے اٹھایا ہے باقی دیکھو بدلیاں بہت ہوئی ہیں مکہ مدلی نیوی میٹنگ لی ہے اچپی ایسی اچسسی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں باقی آپ سبھی کے سامنے ہی ہوگا بہت جلدی ہے تو ویڈیو اپنے لیکن اس کے لئے بہت بہت نواز چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی